شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل لنات و بینات من الهدى والفرقان نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر يريد اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتکملوا العدت ولتکبروا اللہ على ما حداكم ولعلکم تشکرون حضرات رمضان المبارک کی آمد پر روزے اور قرآن کے حوالے سے بات جب بھی ہوگی تو دونوں کی اہمیت قرآن میں تو برابر کی ہے احادیث میں بھی نہایت وضاحت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو احادیث مروی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے جو حدیث مروی ہے روزے اور قرآن کی بلکل پیرلل اہمیت اور متوازی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک مختلف نقشہ ہے ہم رمضان المبارک کی آمد پر جب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کون سا مہینہ آ گیا تو دوسرا آدمی جواب دیتا ہے روزوں کا مہینہ آ گیا ایک عبادت جو رمضان المبارک کی ہے دن کا روزہ رکھنا اس کی اہمیت تو ہماری نگاہوں میں ہے اور اس کے لیے کچھ لوگ احتمام بھی کرتے ہیں جبکہ کافی سارے لوگ غفلت بھی کر جاتے ہیں جبکہ دوسری عبادت جو رمضان المبارک کی ہے رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنا قیام اللیل اور قرآن کے ساتھ وقت گزارنا اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں وہ نہیں ہے اسی لیے وہ ہماری زبان پر بھی نہیں آتا اس کا تذکرہ نہیں ہے اس کا احتمام نہیں ہے قرآن مجید میں اس کے اشارہ موجود ہے اور احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو احادیث مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمب ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمب دن کا روزہ رکھنا اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا دونوں کی برابر کی اہمیت ہے اور دونوں کا عجر و ثواب برابر ہے اسی طرح جو حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اس میں بھی فرمایا گیا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کے لئے سفارش کریں گے جس نے روزہ کا حق ادا کیا ہوگا روزہ اس کی سفارش کرے گا اور جس نے رات کو قرآن کے ساتھ اپنی نیند کو قربان کر کے وقت گزارا ہوگا اس کے لئے قرآن بھی سفارش کرے گا لیکن ہماری نگاہوں میں رات کو قرآن کے ساتھ جاگنے کی اہمیت بہت کم ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث میں جو اس کو برابر کی اہمیت کا قرار دیا گیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے ذرا گہرائی میں غور کرنا ہوگا اور حقیقت انسان پر غور کرنا ہوگا ویسے تو ہمارے سامنے بہت ساری حقیقتیں ہیں اس دنیا میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کو یہ بجلی کا نظام ہے چیزیں موٹریں چل رہی ہیں چیزیں جو ہیں وہ روشنی کا اتمام کیا جا رہا ہے اور بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں لیکن عام آدمی محسوس نہیں کرتا کہ وہ بجلی کی حقیقت کیا ہے کہاں بنتی ہے کیسے بنتی ہے بجلی کی حقیقت کیا ہے یہ شاید بہت سار لوگ اس سے واقف نہیں ہوگی اسی طرح اور یہ کمپیوٹر ہے عام آدمی تو کمپیوٹر آن کر کے بیٹھ جاتا ہے چیزیں دیکھتا رہتا ہے کر رہا ہے لیکن کمپیوٹر کی حقیقت کیا ہے کیا چیز فلو کر رہی ہے اور بٹن دمانے سے کیا کس چیز پر کیا اثر پڑتا ہے اور کہاں آدمی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور کہاں سے ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا تو جو مشاہدے کی چیزیں ہیں عام ہمارے سامنے اس میں بھی بہت ساری تہیں ہیں ایک عامی آدمی اور سطح پر دیکھ رہا ہے ایک پڑھا لکھا آدمی اور سطح پر دیکھ رہا ہے ایک کیمسٹری کا ماہر جب پانی پیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہائیڈروجن آکسیجن کے ایک مجموعہ ہے جو میں گلاس کے ذریعے پی رہا ہوں اسی طرح اور جو زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے جو حقیقت شناس ہے وہ اور زیادہ گہرائی میں جا کر چیزوں کو دیکھتا ہے ایک عام آدمی شاید محسوس نہیں کرتا ایک ڈاکٹر شاید محسوس کرتا ہے کہ جو چیز میں کسی کو ہاتھ لگا رہا ہوں یا کھا رہا ہوں اس میں پتنے جراسیم کیسے ہوں گے اور کیسی کسی چیزیں اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی تو ہر آدمی کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق عام دنیاوی مشاہدے میں بھی بہت ساری معرفت کی اور پہچان کی درجیں ہیں اور لیولز ہیں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے تو ایک اور حقیقت جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان جو ہمیں نظر آتا ہے ایک اس کا ظاہری وجود ہے ایک اس کی اپیرنس ہے انسان جو ہے وہ ایک چلتے پھرتے حیوان سے مشابہ اور انسان کے سارا قد کاٹ اور سارا والیوم اور سارا وزن اور یہ جو نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا ایک حیوان سے مشابہ ہے جبکہ حقیقت انسان ایک اور ہے انسان حیوان کے برابر نہیں ہے ہر انسان کے اندر ایک حیوان موجود ہے لیکن انسان ایک حیوان کے مساوی نہیں ہے انسان کے ظاہری جسم جو ہے اس کے سارے تقادے بین ہی وہی ہیں جو ایک ہیوان کے ہیں کھانا ہے پینہ ہے جنسی جذبہ ہے بچوں کی پیدائش ہے پرورش ہے یہ ایک شیر بھی کر رہا ہے ہاتھی بھی کر رہا ہے پرندوں میں چڑیا بھی کر رہی ہے ہر ہیوان کر رہا ہے انسان بھی یہ کر لے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے درجہ کا فرق تو ہے ہیوانوں میں اور انسان کے اندر لیکن اصل انسان کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے انسان کی فضیلت یہ ہے کہ اس ہیوانی وجود کے ساتھ ساتھ انسان میں ایک ضمیر ہے ایک مورل لاؤ ہے آج کا مغرب اس بات کو تسلیم شاید نہ کرے اس لیے کہ آج کا مغرب جو ہے وہ ایک ایم مورل سوسائٹی میں تبدیل ہو چکا ہے اور ایک ویلیو لیس سوسائٹی ہے جو انہیں بنا دی ہے جدید انسان جو آج مغرب میں بستا ہے اس کے ندی کوئی مورلز نہیں جبکہ مغرب میں بھی سو سال پہلے ایک صدی پہلے ایسا نہیں تھا وہاں بھی اپیرنس اور ریالیٹی اس کو دو حقیقتیں سمجھا جاتا تھا قرآن و حدیث اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کا ایک ظاہری وجود ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے ظاہری وجود میں یہ جسم ہے وہ نظر آتا ہے حقیقت انسان کے اعتبار سے وہ جو ضمیر انسانی ہے جس کو فلسفے کی زبان میں خود ہی کہا جائے گا قرآن کی اسطلاح میں اس کو روح کہا جاتا ہے انسان کی حقیقت وہ روح ہے وہ روح اور جسم مل کر انسان بناتے یہ جو ہمارا جسمانی جسم ہے اور حیوانی وجود ہے انسان کے اندر ضمیر جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے دھوکہ نہیں کرنی چاہیے انسانیت کو نقصان پہنچانے والے کام نہیں کرنے چاہیے کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے شاید مغربی معاشرہ تو آپ اس کو تسلیم ہی نہ کرے کہ یہ بھی کوئی ویلیوز ہیں جبکہ مشرقی معاشرہ انڈر ڈیویلپٹ کنٹریز جو ہیں اس میں ابھی یہ حقیقتیں اور یہ اقدار ابھی مری نہیں ہیں دم توڑ رہی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے جو سمجھا جاتا ہے حقیقت یہ جو ضمیر انسانی ہے یہ اس روح کی وجہ سے ہیوان میں کوئی چیز حلال آرام نہیں ہے وہ جبلتیں ہیں جس کے تحت وہ کام کرتا ہے جبکہ انسان اس کے اندر یہ روح کی وجہ سے جو حقیقی انسان ہوگا وہ روح کی وجہ سے انسان کو نظر آئے گا کہ یہ چیز مجھے یہ کام کرنا چاہیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو کھانا چاہیے اس چیز کو نہیں کھانا چاہیے اور ہیوانوں میں اور انسانوں میں ایک اور فرق بھی ہے جو آپ کا مغربی معاشرہ سے تسلیم نہ کر سکے وہ رشتوں کی پہچان ہے ہیوانوں میں کوئی رشتے نہیں ہیں ایک بچہ ہیوانی بچہ اور ماں وہ رشتہ تھوڑے مہینے قائم رہتا ہے بچہ جیسے ہی وہ بالک ہو جاتا ہے اور اپنے جو ہے وہ خوراک کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ ماں اور اولاد کا رشتہ ہیوانوں میں ختم ہو جاتا ہے جبکہ انسانوں میں یہ رشتہ جو ہے کہ انسان پہچانتا ہے یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ خونی رشتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ اس روح کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور انسان اگر اس روح کا انکار کر دے یا گرتے 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 ہیوانی سطح پر چل جائے تو اس انسان کے اندر بھی ہیوان بن جانے کی وجہ سے رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے آج کی مغربی دنیا وہ روح کو مانتی نہیں ہے تسلیم ہی نہیں کرتی آج کا تعلیمی آفتہ انسان چاہے مشرق کا ہو یا چاہے مغرب کا ہو وہ ہر اس حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے جو ہوا سے خمسہ میں نہیں آتی جو مشاہدے میں نہیں آتی جو کسی لیبارٹری میں ویریفائی نہیں کی جا سکتی جو کہیں چیک نہیں کی جا سکتی جو جو ہے وہ کسی طریقے پر جو ہے وہ نابطول میں نہیں آ سکتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی بہت ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں جو ان چیزوں سے ماورا ہیں قرآن اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کے دو وجود ہیں ایک انسان کا یہ جسم ہے یہ ظاہری وجود ہے خاکی الاصل ہے یہ جسم ہمارا سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ زمین سے بنا ہے مٹی سے بنا ہے کرس رفدی ارض سے بنا ہے جبکہ روح انسانی جو ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ اس زمین سے نہیں آئی ہے وہ مٹی سے نہیں بنائی گئی ہے وہ اس جسم کا جسم کے ساتھ شامل کی گئی ہے جسم کا حصہ نہیں ہے قرآن کے نزدیک وہ ایک نورانی وجود ہے اللہ کے پاس سے آئی ہے خاص اللہ تعالی نے انسان کے اندر ڈالا ہے وہ وجود جو روحانی وجود ہے اس جسم کے اپنے تقاضے ہیں اس روح کے اپنے تقاضے ہیں یہ جسم جو ہے اس میں وہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے انسان کے اندر جو ضمیر جاگتا ہے اور ضمیر انسان کے اندر آواز لگاتا ہے جسے اس فلسفے کی زبان میں انر وائش کہا گیا یا ضمیر انسانی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ اس روح کی وجہ سے ہے جو انسان کے اندر اس روح کے کانٹیکٹ کی وجہ سے اور اس روح کے زیر اثر انسان میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو دو وجود ہیں انسان کے ایک ہے وہ روحانی وجود جسے روح کہا گیا ایک ہے یہ جسمانی وجود جو ہو بہو ایک حیوان سے مشابہ یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے اور انسان تھوڑا سا غور کرے گا تو سمجھ میں آئے گی اور مغرب کے بھی آج کے فلسلم میں یہ بات موجود نہ ہو آج سے ایک صدی پہلے دو صدی پہلے وہاں بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ انسان کے اندر ایک مورل لا ہے انسان کی اس اپیرنز کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں ایک ریالیٹی ہے ایک وجود ہے اس کائنات کے ساتھ اور جو بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ کا وجود ہے اس کائنات یہ کائنات ظاہر ہے اور اللہ کا وجود ریالیٹی ہے اگرچہ نظر نہیں آتا اسی طرح انسان کا وجود نظر آتا ہے اپیرنز میں یہی سامنے آتا ہے مشاہدے میں یہی آتا ہے لیکن اصل انسان جو ہے وہ ایک اور حقیقت ہے جو حقیقت ہے ریالیٹی ہے وہ ایک اندیکھی حقیقت ہے لیکن ناب طول میں نہ آنے کے باوجود اتنی یقینی بات ہے کہ اس کے بغیر انسان کا وجود وجود ہے ہی نہیں انسان انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں یہ رمضان المبارک کی جو دو عبادتیں ہیں اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ انسان کے دو وجود ہیں ایک ہمارا جسم اور ایک ہماری روح تو یہ دو عبادتیں بھی سمجھ میں آئیں گی کہ ایک ہے دن کا روزہ اور ایک ہے رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا اسی سے یہ بات بھی شاید سمجھ میں آ جائے کہ آج ہمارے ذہنوں میں وہ رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا کیوں میں ہو گیا ہے کیوں پسے پردہ چلا گیا ہے کہ ہم مغرب کے زیر اثر ہم اس روحانی وجود کو شاید مانتے ہی نہیں مغرب تو مانتا نہیں ہے اس کو جدید تعلیمی آفتہ جو عالم اسلام کا ہے وہ بھی اس کو تسلیم کرنے سے آ رہی اور ہمارے بہت سارے جدید تعلیمی آفتہ حضرات روح کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات زبان پر لانے سے گریز کرتے ہیں مذہبی طبقہ بھی عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں کرتا تو کیسے وہ چیز جو ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ شعور کی سطح پر رہ سکتی ہے غیر شعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں رہ گئی بات کہ رمضان جو ہے وہ روزوں کا مہینہ ہے دوسری عبادت ہماری نگاہوں سے اوجہ لوتی چلی تو اس حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ انسان دو وجودوں کا مرکب ہے ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح یہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے کرسٹ اف دی ارس سے بنا ہے اور آپ سب جانتے ہیں اگر غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے جسم میں جو کمیاں پیدا ہوتی ہیں کھانا انسان کی ضرورت ہے پینہ انسان کی ضرورت ہے لباس انسان کی ضرورت ہے خوراک انسان کی ضرورت ہے وہ جہاں سے انسان بنا ہے وہی سے چیزیں سپلیمنٹ ہو رہی ہیں بہترین سے بہترین کھانا ہر قسم کا کھانا اسی زمین کی سطح سے آ رہا بہترین قسم کا لباس جسم کبھی ہم پہنے اونی ہو سوتی ہو چمڑے کا ہو جو بھی ہے وہ اسی زمین سے آ رہا یہی سے پیدا ہو رہا ہے اور ہماری ضرورت پورے کر رہا ہے مشروبات سارے کے سارے یہی سے آ رہے ہیں تو ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے اس کو سپلیمنٹ کرنے والی چیزیں ضرورت کو پورا کرنے والی چیزیں بھی ساری کساری اسی زمین سے آ رہی ہیں جبکہ روح انسانی جو ہے وہ اس زمین سے تعلق نہیں رکھتی وہ ایک نورانی وجود ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے اس روح کی ساری ضروریات جو ہیں وہ بھی روحانی طور پر ایک دوسرا جہان ہے جو نوری الاصل ہے جو عالم امر ہے وہاں سے پوری ہوتی ہیں یہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس جسم کو اسی مٹی کے حوالے کر دی جاتا زمین میں دفنا دیا جاتا مسلمان دفنا دیتے ہیں کوئی اور مذہب والے جلا دیتے ہیں کچھ اور کچھ کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ اسی زمین کا حصہ بن جاتا جبکہ روح جو ہے وہ جب انسان مرتا ہے تو وہ نورانی الاصل ہے وہ واپس آسمانوں پر چلی جاتی اس جسم کے تقاضے اور ہیں روح کے تقاضے اور ہیں یہ انسان کے اندر جو جذبہ ہے کہ اللہ کو رازی کیا جائے اللہ کے قریب ہوا جائے روحانیت پیدا کی جائے غور و فکر کیا جائے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا جائے یہ ہمارے جسم کا تقاضی نہیں ہے یہ ہماری روح کا تقاضی ہے انسان کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے مورال اللہ کا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ بھی اس روح کا تقاضہ ہے جو ضمیر کی شکل میں انسان کے اندر ایک آواز انسان کو ملتی ہے تو یہ دو وجود ہیں انسانی اور دو ہی عبادتیں ہیں رمضان المبارک کی ایک دن کا روزہ اور ایک رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ رمضان سے روزوں کا مہینہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہیں عالم کفر تو مانتا ہی نہیں ہے روح کو مسلمانوں کے بھی ایک عظیم اکثریت ایسے ہے آپ غور کریں کہ صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کرنے کی فکر میں ہم سال کے گیارہ مہینے کیا کرتے ہیں ایک اچھا بلد دیندار مسلمان بھی کیا کرتا ہے کہ وہ سال کے گیارہ مہینے اپنے جسم ہی کی فکر کرتا رہا اس کے تقاضے پورے کرتا ہے ایک عام انسان اس جسم کو ہم اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں اس جسم کو ہم لکس سے دھو رہے ہیں ریکسونہ سے دھو رہے ہیں مہنگے سابنوں سے دھو رہے ہیں اس پر مٹی جب جمع نہ ہو جائے اس پر گردانہ پڑھ رہا جائے اس پر مختلف قسم کے سپریہ کرتے رہتے ہیں خوشبویات ہیں اور سپریہ ہیں اور پرفیومز ہے جو استعمال کرتے رہتے ہیں اس جسم کا ایک درجے ٹیمپریچر بڑھ جائے آدھے درجے بڑھ جائے تو ہم ڈاکٹر کے بعد جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا علاج ہونا چاہیے اس جسم کا لباس اچھا ہونا چاہیے کریزلس استری شدہ بڑا ساف سترہ کسی اچھے درزی کا جو ہے وہ ایکسپرٹ کا سلاوہ ہونا چاہیے جوتے اچھے ہوں جرابیں اچھی ہوں چشمیں آلہ ہوں گڑی آلہ ہوں ہیر ڈریسنگ بہت آلہ ہو پرفیوم جو لگائی ہو وہ بہت آلہ ہو یہ انسان کے عام تقاضے ہیں جو انسان اکثر انسان اپنی ذاتی جیب خرچ کا بیشتر حیثہ اسی خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے جسم کی حفاظت اور اس کی پرداخت اور اس کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے جبکہ روح انسانی کس حالت میں ہے عظیم اکثریت انسان کو اس کی فکر ہی نہیں کرتے وہ زندہ بھی ہے کہ مردہ ہے ہم اس جسم کو بہترین کھانے کھلانے کی فکر کرتے ہیں اچھا کھانا ہو پکا ہوا ہو لذیز ہو بہترین ہو اور وہ ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں اس جسم کو زندہ رکھنا سلامت رکھنا صحت مند رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے جبکہ روح کی ہم شکری نہیں کرتے کس حال میں ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی چالیس دن قرآن نہ پڑے اس کی روح مردہ ہو جاتی یہ قرآن جو ہے وہ ہماری روح کی غزہ ہے ہماری روح کی غزہ یہ زمین سے نہیں آتی وہ جسم کی غزہ ہے جو زمین سے آتی جہاں سے جسم بنا ہے وہیں سے اس کی غزہ آ رہی ہے اس کی روح وہ اس کی غزہ وہ قرآن مجید ہے جو آسمانوں سے آئے ہم عام طور پر جسم کے تقاضوں کو فکر کرتے ہیں روح کے تقاضوں کو فکر نہیں کرتے امام غزالی جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو آدمی چالیس دن قرآن نہ پڑے اس کی روح مردہ ہو جاتی چالیس دن کھانا نہ کھائے جائے تو کیا حالت ہوگی آپ اندازہ کر لیں اسی طرح روحانی طور پر اگر غزہ روح کو فرام نہ کی جائے تو چالیس دنوں میں کیا نقصہ بنے گا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے ہاں عام انسان کا کیا معاملہ ہے کہ اس کی روح زندہ انسان ہے چلتا پھرتا انسان ہے آقل بالے گئے کاروبار کر رہا ہے لیکن روح اس کی مردہ ہو چکی ہوتی ایسا انسان قرآن مجید کے نزدیک روح سے خالی ہے قرآن مجید کے نزدیک ایسا انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے بلکہ وہ حیوانی سطح پر گر چکا ہے قرآن مجید میں سورہ آراف میں فرمایا گیا بیشمار لوگ ایسے ہیں جو انسان تھے لیکن ہیوانیت کی سطح پر گر چکے اس لیے کہ وہ ضمیر کے مطابق بری چیزوں سے رکھتے نہیں ہیں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں انسانی رشتوں کا احترام نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر ڈالا ہے لہذا وہ انسان تھے کبھی اب روح مردہ ہو گئی زمیر مردہ ہو گیا ہے ہیوانوں کی سطح پر گر گئے فرمایا یہ جانوروں کی معنی لوگ ہوتے ہیں بل ہم عدل بلکہ جانوروں سے بھی گزرے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ایک حیوان اگر حیوان ہے تو اللہ نے اسے پیدا ہی حیوان کیا تھا جبکہ انسان گر کر حیوان بن جائے تو انسان تو اشرف المخلوقات اللہ نے پیدا فرمایا تھا وہ ایک عالی مقام سے گر کر حیوان بن گیا ہے لہذا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی کتا ہی کر رہا اور اللہ کیاں سزا پائے گا تو یہ دو وجود ہیں انسان کے رمضان مبارک کی عبادت کیا ہمیں سکھاتی دن کا روزہ رکھو رات کو قرآن سنو یہ عام گیارہ مہینے میں جو کچھ ہم کرتے ہیں کہ جسم کی حفاظت اور جسم کو صحیح سالم رکھنا صاف سترہ رکھنا اسی کی فکر کرتے رہتے روح کی فکر نہیں کرتے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس پروگرام کو اُلٹ تو ایک مہینہ ایسے کرو کہ جسم کی فکر کم کرو اس کو کنٹرول کرو کھانے پینے کے اوقات مقرر کر دو اور رات کو قرآن سنو جو تمہاری روح کی غذا ہے اپنے جسم کے تقاضے درہ دباؤ گے ان کو کنٹرول کرو گے ان کو ذرا لو ٹون میں رکھو گے تو تمہاری روح جو ہے وہ بیدار ہوگی یہ دنیا میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے مذہب کی دنیا میں کوئی مذہب ہو کہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا دنیاوی خواہشات سے ذرا سا دور رہنا یہ انسان کے اندر فانیہ کرتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے وہ کس حد تک بات صحیح ہے وہ تو انسان کو تجربے سے سمجھا سکتی کہ انسان اگر اپنے جسمانی تقاضوں سے توڑی سی جو ہے وہ فرصت لے گا اس کو کم کرے گا اپنی روح پر توجہ دے گا تو روح مضبوط ہوگی رمضانہ مبارک کے دو پروگرام یہی ہے کہ دن کا روزہ رکھو اور جسم کو کھانے پینے میں ذرا کنٹرول کرو اس کی خواہشات کو ذرا لگام دو جنسی تقاضوں کو ذرا کم کرو اور رات کو قرآن سنو وہ قرآن جو تمہاری روح کی خیزہ ہے اگر دن کا روزہ رکھو گے تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا رات کو قرآن سنو گے تو تمہاری روح بے دار ہوں شاید عرصے سے جو تم قرآن نہیں سن رہے نیکی کی طرف نہیں آ رہے شاید تمہاری روح جو بے ہوش ہو اور مرنے کے قریب ہو اور تم اس مہینے روزے رکھو گے دن کو روزہ رکھو گے رات کو قرآن سنو گے شاید تمہاری روح کو ہوش آ جائے تو اس درجے میں آ جائے صحت مند ہو جائے کہ وہ آنکھیں کھول لے اور اس کو احساس ہو وہ زندہ ہو جائے تمہارے اندر وہ روح اور تم ایک انسان کی حیثیت سے سامنے آ جاؤ رمضان المبارک کی دو عبادتیں یہ ہیں دونوں لازمی ہو جائیں گی اگر حقیقتیں انسان سمجھ میں آ جائے تو رات کی عبادت قرآن کے ساتھ جاغنا زیادہ سمجھ میں آئے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے آپ غور کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس عبادت سے شروع ہوتا ایک عبادت روزے کی ہے ایک عبادت قرآن کے ساتھ جاغنے کی ہے رمضان المبارک کا مہینہ روزے سے شروع نہیں ہوتا بلکہ چاند تلو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تراوی پڑھی جاتی ہے روزہ اگلے صبح کو آتا ہے تو رمضان المبارک کی اہم عبادت جو ہے وہ رات کو قرآن کے ساتھ جاغنا ہے یہ رمضان المبارک ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ حقیقت انسان کیا ہے انسان صرف حیوانیت کا نام نہیں ہے کہ کھاؤ پیو ایش کرو اور جنسی تقادے پورے کرتے رہو اور بے حیائی کے کام کرتے رہو بلکہ قرآن کی نگاہ میں انسان بہت عالی مخلوق ہے قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا لانسان فی احسن تقویم ہم نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس میں وہ عوامل رکھیں وہ جذبات ہیں وہ میلانات ہیں وہ سوچ ہے کہ انسان اپنے جسمانی تقاضوں کو ذرا ربا کر اور روح کو مضبوط کر کے اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے لیکن آج کا انسان روح کو نگلٹ کرنے کی وجہ سے اور جسم کے تقاضے پورے کرنے میں غرق ہو جانے کی وجہ سے روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے اور شاید ہیوانوں کی سطح پر گر چکا ہے رمضان المبارک کا پروگرام میں بتاتا ہے کہ اے غافل انسان تم اٹھو اور اپنے جسمانی تقاضوں کو کم کرو اس مہینے میں روزے رکھو کھانے پینے کو ذرا اور جسمانی تقاضوں کو لگام دو اور اپنی روح کی فکر کرو اس کی آبیاری اس کو غذا فرہم کرنے کا بندوبست کرو اور راتوں کو قرآن کے ساتھ جاغو جو خوش نصیب بھی دن کو روزہ رکھنے کا حق ادا کرے گا اور رات کو قرآن کے ساتھ جاغے گا اس کی روح یقیناً بیدار ہوگی اس کی آنکھیں کھل جائیں گی بیداری ہوگی شعور پیدا ہوگا اور انسان اثر نو جو انسان رمضان کے آنے سے پہلے غفلت میں ہے اللہ کی نافرمانی کی جنگی گزار رہا ہے کیا عجب کے رمضان المبارک میں اگر ہم اس پروگرام سے فائدہ اٹھا لیں دن کے روزے رکھیں اور رات کو قرآن کے ساتھ جاغیں اور کوشش کر کے پورے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ ہم سن لے تو کوئی عجب نہیں ہے کہ ہماری روح بیدار ہو جائے ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے ہماری سوچ بدل جائے کہ ہم کہاں حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے اور حیوانیت کی طرف جا رہے تھے ہم تو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں ہمیں تو ایک انسان کی ایسے زندگی گزارنی چاہیے اور صرف اپنی بھلائی کے لیے نہیں پوری بنی نوانسان کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے اور بنی نوانسان کی بھلائی یہ نہیں ہے کہ کوئی ویل فیر ٹرس بنا دیے جائے بھوکوں کو کھانا کھلا دیے جائے اور یہ کر دیے جائے اور یہ کر دیے جائے کوئی ہسپتال بنا دیے جائے حقیقت انسان کے اعتبار سے انسانیت کی بلائی یہ ہے کہ انسانوں کی آخرت کی فکر کی جائے اور مرنے کے بعد کی جو آنے والی زندگی ہے اس کی بھی برے پہلوں سے اور برے انجام سے انسانوں کو بچایا جائے تو قرآن مجید اگر پڑھیں گے روح اپنی کو غذا فرام کریں گے رمضان و مبارک کی عبادت کے د قرآن سن کر شاید ہم حقیقت انسان کی طرف پلٹ آئیں اور ہمارے اندر کی جو حیوانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے زور آور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں دن بہ دن بے حیائی کی طرف اور گٹیا کاموں کی طرف لے کر جا رہی ہے شاید اس کو کوئی بریک لگ سکے اس کے آگے فل سٹاپ لگ سکے اور اس رمضان میں اگر یہ دونوں پروگرام ہم کر لیں اور رمضان و مبارک کے دوران کوشش کر کے پورے قرآن کا ترجمہ کہیں سے سن لیں اپنے طور پر یا ک اسی اجتماعی پروگرام میں شریک ہو کر تو شاید ہمیں احساس ہو کہ حقیقت انسان کیا ہے اور ہم حیوانیت سے نکل کر انسانیت کی سطح پر آ جائیں اور پھر ہمیں احساس ہو کہ ہمیں خود ہی یہ کام نہیں کرنا ہے ہمارے اردگرد بے شمار انسان ہے جو حیوانیت جو کبھی انسان تھے اور آپ حیوانیت کی طرف جا رہے ہیں شاید اس طرح ہمیں رمضان مبارک کے بعد خود ہدایت حاصل کر کے دوسروں کی ہدایت کا بندوبست کرنے اور انہوں بھی قرآن پڑھانے اور سک جانے کی توفیق مل سکے بارک اللہ حلی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و سکر الحکیم